یہ کہانی کیسی لڑکی کی ہے جو اپنے پیرنٹس ماں باپ کے ساتھ ایک الگی پلینٹ سے یارے پر رہا کرتی تھی یہاں پر ایک کالونی تھی اور اس کالونی میں اس لڑکی کے موم ریٹ اور بس وہ ہی رہا کرتی تھی ایک دن وہ اس پلینٹ پر بھی اکیلی ہو گئی اس کی کیا وجہ تھی یہ جاننے کے لیے آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے ہم ایک سیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ریمی نام کی بچی اور اس کے موم ریٹ تھے یہ فیملی ایک پلینٹ سے یارے پر شٹل کالونی میں رہتے تھے اور اگر ان کے چاروں طرف دیکھا جائے تو نہ کوئی چرین پرین نہ کوئی انسان سارا بنجر علاقہ تھا ان کا تو کوئی پڑوسی بھی نہیں ہوتا اور ارد زمین پر بھی رہنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا انہوں نے اپنے پاس ایک فارم بھی بنایا ہوا تھا جہاں پر انہوں نے کچھ جانروں کو پالا ہوا تھا اور ایک گرین ہاؤس جہاں پر ریمی کے ڈیٹ سب سے آگایا کرتے تھے اور اسی طرح ان کا گزر بسر چل رہا تھا ریمی کی نظر ہر وقت دور رہتی اسے جاننا تھا کہ جہاں پر وہ رہ رہی ہے اگر اس سے آگے جائے تو آگے کی دنیا میں کیا ہوگا کیا اتھر انسان زندہ ہوں گی اسی لئے وہ اکثر دور کے پہاڑوں کو حسرت بھری نگاہوں سے تکھا کرتی تھی کہ وہ بھی ایک دن وہاں پر جائے گی مگر اس کی موم ہر وقت اسے ان کاموں سے منع کیا کرتی تھی مگر اس فیملی کو ایک امید تھی کہ کبھی نہ کبھی اس پلینٹ پر بھی ارد زمین کی طرح لوگ آ کر بس جائیں گے ایک دن ریمی کی ڈیٹ گھر میں دیر سے آتے ہیں وہ پہت سیتا پریشان لگ رہے تھے ریمی بھی کھڑی چکے سے موم ڈیٹ کی باتوں کو سن لیتی ہے ریمی کی ڈیٹ کوئی شکت تھا کہ کہیں ان کی آس پاس اچنپی لوگ ہیں جو ان کے گھر میں گھسنا چاہتے ہیں یہ بات ہی ریمی بھی سن لیتی ہے اب رات کو ریمی کے ڈیٹ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی پریشان نہیں ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جو کچھ تم نے سنا ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب سب آلوں گا مگر ریمی اب بھی ڈری ہوئی تھی ایک صبح جب وہ چاکتی ہے تو کھڑکے پر خون سے کسی نے انیو لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ سب دیکھ کر ریمی کے موم ڈیٹ ڈر جاتے ہیں اس کے ڈیٹ نے جلدی سے ٹرائفر اٹھاری تھی اور یہاں وہاں دیکھنے لگتے ہیں کہ آخر کون ہے جو یہ سب کر رہا تھا ریمی کے موم بھی اسے لے کر چھوک جاتی ہیں تب ہی کچھ تیر کے بعد ریمی کے موم ڈیٹ کو تین لوگوں کی آوازیں سلائی دیتی ہیں جو چھے ہونے کا ناٹک کر رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ وہ بہت سے لوگ ہیں مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے ریمی کے ڈیٹ پاگلوں کی طرح زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ جو بھی ہے سامنے آ جائے چھوٹی ریمی دور کھڑی چھوپی جو یہ سب دیکھ رہی تھی وہ اپنے ڈیٹ کا ایسا روپ دیکھ کر در جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ڈیٹ کو ایسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ریمی کے موم ڈیٹ سارا دن نگرانی کرتے ہیں یہ آخر کون ہے جو ان کے گھر میں آنے کے کوشش کر رہا ہے ادھر ریمی اس بار سے پریشان تھی کہ اس کے فارم کی جانور ٹھیک ہے یا نہیں اس لیے وہ اپنے موم ڈیٹ کو بتائے بغیر چھپکے سے گھر سے باہر نکل جاتی ہے وہ باہر آ کر اپنے جانور کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک ٹھیک تھا لیکن جب اس کی موم کو بتا چلتا ہے کہ ریمی گھر پر نہیں ہے اس لیے وہ جلدی سے باہر آ کر ریمی کو لینے آتی ہے جب ریمی اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو ان لوگوں نے بھی اسے دیت لیا تھا جو اس کے گھر کے پاس چھپے ہوئے تھے وہ ریمی کو پکڑنا چاہتے تھے مگر صحیح وقت پر ریمی کے ڈیٹ نے گولی چلا کر ایک آدمی کو مار دیا تھا جبکہ اس کی موم دوسرے کو روکتی ہے اور اسے چاکو سے مار دیتی ہے اور پھر وہ ریمی کو لے کر اندر پھاگتی ہیں باہر ریمی کے ڈیٹ آخری دشمن کو بھی مار گراتے ہیں گولی اس دشمن کے پاؤں میں لگی تھی جس وجہ سے وہ زخمی ہو گیا تھا اب ریمی کے ڈیٹ پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں اور اس کی موم مرے ہوئے لوگوں کے پاس سے ہتھیاروں کو جمع کر رہی تھی کبھی ریمی دیکھتی ہے کہ مرنے والے لوگوں میں ایک لڑکی بھی تھی اب ریمی اور اس کی موم نے خود کو گھر میں بند کر دیا تھا اور ڈیٹ کا انتظار کرنے لگتی ہے مگر رات گزر گئی تھی ریمی کے ڈیٹ اب تک واپس نہیں آئے تھی اس بات سے ریمی کی موم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑا چاکو پکڑ کر ریمی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ہسپنڈ کو ڈھوننے کا فیصلہ کرتی ہے مگر تب ہی ان کے دروازے سے ایک انجان آدمی اندر آتا ہے اس کا مطلب ریمی کے ڈیٹ مر چکے تھے اس انجان آدمی نے انہیں مار دیا تھا یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جسے کل ریمی کے ڈیٹ نے پیر پر گولی ماری تھی وہ اپنا نام جیری بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور تم لوگوں نے میرے موم ڈیٹ کو مار کر یہاں پر کبزہ کیا ہے اس لیے میں اب اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا میں بہت مصیبتوں کے بعد یہاں پر پہنچا ہوں اور اگر تم میرے ساتھ اچھی سے رہو گی پورا برطاؤ نہ کرو تو اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہو ویسے بھی تمہاری ہسپنٹ کو تمہیں مار چکا ہوں اور میں تمہاری اور تمہاری بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں مگر یہ ساری باتیں سن کر ریمی کے موم باہر آ جاتی ہیں اور ریمی کو لے کر چھوڑ گئی تھی ریمی جو بہت زیادہ رو رہی تھی وہ اپنی موم سے کہتی ہے کہ موم چلے یہاں سے ہم یہاں پر نہیں رہیں گے مگر اس کے موم جانتی تھی کہ اس پلانٹ کے باہر زندگی آسان نہیں ہے اس لیے اب وہ جیری کے ساتھ ہی ریمی کو لے کر اس گھر میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہیں مگر ان کا کچھ اوری پلانٹ تھا اب جیسے ہی جیری کا دھیان تھوڑا سا ان کی طرف سے ہٹتا ہے تو ریمی کی موم موقع پاتے ہی گھر کے اندر گھس کر ایک چاکو سے جیری پر حملہ کر دیتی ہے مگر اس نے ریمی کی موم کو پکڑ لیا تھا اور گن سے مارنے ہی لگتا ہے مگر نہیں مارتا اور کہتا ہے مجھے خود کو ثابت کرنے کے لیے تیس دن کا وقت دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اب ریمی کی موم جیری سے کہتی ہے میں تم سے کچھ نہیں چاہتی بس اتنا کر دو میں اپنے ہسپنڈ کو ان کی موت کے بعد دفنانا چاہتی ہوں جیری بھی اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا اور ریمی کی ڈیڈ کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی تفنا دیتا ہے جو ریمی کے ڈیڈ نے مارے تھی اب وہ اور اس کے موم ایک انجان آدمی کے ساتھ رہنے لگی تھی ریمی بار بار اپنی موم سے کہتی ہے پلیز موم چلے یہاں سے پر اس کے موم جانتی تھی کہ باہر کی دنیا میں ان کے نئے جیری سے بھی بڑے بڑے خطرے ہیں اب ریمی جیری پر نظر رکھنا شروع کرتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے پاس بہت سارے ہتھیار تھے اب وہ اس کے جانے کے بعد ریمی جیری کے پیک کی تلاشی لیتی ہے جس سے اسے ایک ماس اور ایک لڑکے کی تصویر ملتی ہے یہ وہی لڑکے تھی جس کو ریمی کے موم نے چاکو سے اسے پر جانی کی خاطر مار دیا تھا اب ریمی اور اس کی موم تیس دن گننا شروع کرتی ہیں جیری کے وعدے کے مطابق وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تھی جیری باہر کے ساری کام سپھالا کرتا جبکہ ریمی کی موم گھر کے کام کیا کرتی تھی ایک دن ریمی کی موم اپنے سٹور روم سے ایک روبورٹ مشین نکالتی ہے جو ایک پالتو جانور کی طرح تھا ریمی کو ایک اچھا دوست مل گیا تھا وہ بولتا اور ریمی سے باتیں کیا کرتا تھا ایک دن کھانا کھانے کے بعد رات کو ریمی کی موم بیٹ کر جیری سے بات کرتی ہے جیری کو ساری سچائی بتاتی ہے کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر پہنچے تو تمہارے موم ڈیٹ پہلے ہی مر چکے تھے ہم ارم زمین پر رہنے والے لوگ تھے مگر ہمارا سپیس شپ کلیش ہو گیا تباہ ہو گیا جیس کی فجا سے ہم یہاں پر فس گئے اور دوبارہ کبھی ارد پر نہ جا سکے اب سب جاننے کے بعد جیری بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے رہمی کے موم اور جیری کے درمیان میں اب ایک رشتہ بن چکا تھا یہ سب باتیں جب رہمی دیکھتی ہے تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ آج بھی وہ جیری کو اپنے ڈیٹ کا قاتل سمجھتی تھی اس لئے رہمی اب سوچتی ہے وہ اپنا زمان تیار کرتی ہے اور بینا کچھ سوچے سمجھے اپنے سٹیشن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آگے اسے جانا کہاں ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر کوئی زندگی نہیں تھی اب رہمی جب تھوڑا سا اور آگے جانے لگتی ہے تو وہ تیٹتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ پلینٹ شیشی سے ڈھکا ہوا ہے مطلب اس کے باہر کوئی زندگی نہیں تھی جو بھی زندگی تھی بس اسی حصے میں تھی جہاں پر رہمی کا گھر تھا اور وہ رہا کرتی تھی تب ہی رہمی کو ایک بہت بڑا دروازہ نظر آتا ہے وہ اسے جب کھولتی ہے تو اندر چلی جاتی ہے اس لئے رہمی اب اندر آ کر جو اس کے پاس ڈارچ بال تھی اس کے مدد سے آگے بڑھتی ہے اسے دور سے روشنی نظر آ رہی تھی مگر اس ڈرل سرنگ میں اندھیرہ اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے رہمی کا سانس چک چاہتا ہے اور وہ وہی پر پہ ہوش ہو گئی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے بستر میں تھی پتہ چلتا ہے کہ جیری اسے بچا کر لیایا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ دروازے کے اس پار دھول مٹی اور اکسیجن کی کمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے تم جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو مان دو تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ایک دن جیری کو ایک گٹار ملتا ہے جس پر وہ رہمی کی موم کو گانا گانے کا کہتا ہے رہمی کی موم بھی وہی گانا گاتی ہے جو وہ اکثر اپنی فیملی کے ساتھ گیا کرتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جیری کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا یہ دیکھ پر رہمی رونی لگتی ہے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا جب اس کی موم اسے منانے چاہتی ہے بگر وہ نہیں مانتی اب رہمی کی موم کو گصہ آ گیا تھا اور وہ جیری کو مارنے کے لیے ایک گن اٹھا لیتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بیٹی ناراض ہو گئی اور اس نے اپنے ہسپنٹ کو بھی کھو دیا جیسے ہی وہ اس پر گن کو چلانے لگتی ہے بگر اس میں کوئی گولی نہیں تھی اس لئے اب وہ چاکو لینے بھاگ دی ہے جیری بھی اس کے پیچھے جاتا ہے باہر کھڑی رہمی یہ سب دیکھ رہی تھی جیری نے اب رہمی کی موم کو بھی مار دیا تھا یہ دیکھ کر تو رہمی ٹوٹ گئی تھی اب وہی ہونا تھا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ایک انجان اور اپنے موم ڈیڈ کے قاتل کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اس لئے اب وہ اسے بچنے کے لیے یہاں سے بھاگ دی ہے جیری نے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے رکنے کا کہتا ہے ایک چھوٹی بچی ہونے کی وجہ سے رہمی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے اب اسے جیری کے ساتھ ہی رہنا تھا رہمی کی موم کو بھی اسی پہاڑ پر دفنا دیا جاتا ہے جہاں پر اس کے ڈیڈ دفن تھی وقت ایسے ہی گزرتا رہتا ہے رہمی اب بڑی ہو چکی تھی اور ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے جو جیری کے ساتھ رہ تو رہی تھی پر اداس اور بلکل چک وگر اب ان کے آس پاس اور بھی بہت سے جانور تھی بہت سے سب سیاہ تھی ایک دن جیری رہمی کو گولیوں سے بھری ہوئی گن دیتا ہے کیونکہ اتنے سالوں میں رہمی نے آج تک اسے مارنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے جیری اچھا لگتا تھا بلکہ وہ آج بھی اسے اپنے مام ڈیڈ کا قاتل سمجھتی تھی اور اسے ہر وقت بچ کر رہا کرتی تھی دوسری طرف جیری یہ چاہتا تھا کہ رہمی سب بھول کر اس کے ساتھ ہسی خوشی زندگی خزارے ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ ایک تناب پر بھی لے کر جاتا ہے جاؤ پر رہمی پہلی بار تناب کے پانے میں نہاتی ہے اور پھر دونوں چکچا بیٹھ کر شراب پیتے ہیں جب یہ گھر آتے ہیں تو گھر پر جیری رہمی کو اس کے مام کی بنائی ہوئی تصویر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ رونے لگی تھی یہاں پر جیری کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے وہ رہمی کو بہت ہی عجیب طریقے سے گنے لگا لیتا ہے یہ دیکھ کر رہمی ڈڑ گئی تھی اب تو وہ رات کو بھی ڈڑنے لگی تھی کیونکہ اسے اب جیری کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا جیری کی نیت بھی بدل گئی تھی وہ رہمی کو اب چھوٹے بچے کی نظر سے نہیں بلکہ اس کے اندر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا ایک دن جیری رہنے سے کہتا ہے میں دنیا میں آخری کیوں نہ بچوں مگر تمہارے ساتھ اپنے موم ڈڈڈ کے قاتل کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی اتنا کہہ کر وہ روبورٹ مشین کے ساتھ باہر تلی جاتی ہے اور بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن جیری کو رہمی کے ان ارادوں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لیے وہ اس کے کملے سے ماسک لے کر باہر آ گیا تھا تاکہ رہمی کبھی بھی اسے چھوڑ کر نہ جاگائے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور ماسک کو لینے کی کوشش کرتی ہے مگر غلطی سے وہ نیچے کر جاتی ہے اور پہ ہوش ہو گئی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو خود کو پیٹ پر بندہ ہوا پاتی ہے اس کے سامنے جیری بیٹھا تھا جس کے غلط ارادے صاف اس کی آنکھوں میں نظر آ رہے تھے وہ سے کہتا ہے دیکھو ابھی بھی تم سوچ سکتی ہو مگر رہمی اب بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھی لیکن اب جیری اس کے ساتھ سبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے رہمی کی چیشیں سن کر اس کی ربورٹ مشین اندر آ جاتی ہے اور اپنی ہتھیاروں کا استعمال کر کے جیری پر حملہ کر دیا تھا جس سے جیری دور جا کر گرتا ہے مگر جیری ابھی بھی مرا نہیں تھا وہ اب اس ربورٹ کو گولی چلا کر ختم کر دیتا ہے ادھر رہمی نے بھی خود کو آزاد کر لیا تھا اور فوراں ایک رائفل اٹھا کر جیری کے سر میں گولی مار دیتی ہے وہ بھی اب مر چکا تھا اور اس کی لاش کو بھی پہاڑ پر دفنا دیتی ہے تھوڑی دیر بعد رہمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی اکیلی ہے یہاں تک کہ اس کا دوست ربورٹ مشین بھی ٹوٹ گیا وہ اپنے اکیلے بند کو دودھ کرنے کے لیے اپنے موم ریڈ کی قبر کے پاس سویا کرتی تھی وہ ایسے ہی اکیلے اپنے دن گزار رہی تھی اپنی جانروں کو دیکھتی اور ایسے ہی گزارا کرتی تھی مگر اس نے پھر سے اپنی دوست ربورٹ کو بھی ٹھیک کر لیا تھا اب وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی اس امید کے ساتھ کہ شاید اسے اس بنجر زمین پر کوئی انسان نظر آ جائے وہ یہاں سے جانے کی تیاری کرتی ہے اور اپنے دوست ربورٹ مشین کو الویدہ کہتی ہے وہ جاتے ہوئے آخری بار اپنے گھر اور جانروں کو دیکھ رہی تھی پھر وہ ماسک لگا کر اسی سرنگ کے اندر جانے لگتی ہے جہاں سے کبھی اس نے بچپن میں بھی جانے کی کوشش کی تھی اب وہ پوری طرح سے تیار تھی وہ دیکھتی ہے دور دور تک بنجر علاقہ تھا لیکن پھر بھی اسے یہ جاننا تھا کیا وہ اس دنیا میں بلکل اکیلی ہے اگر وہ اپنے سامنے آنے والی مصیبتوں سے بچ گئی تو اس کا لوگوں کو ڈھوننے کا سفر ہمیشہ جاری رہے گا تو کیا رہنے کا یہ سفر پورا ہو پائے گا کیا اسے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا انسان ملے گا اور اسی کسار رہنے کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے